موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتیوں سب خیدیت سے ہوں گے اور مزی میں ہوں گے یہاں پہ بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یہاں پہ میں ویکنڈ پہ امی کی گھر گئی ہوئی تھی تو وہاں کا یہ ویلوگ ہے تو پھر واپسی ہماری جو تھی وہ نیکس ڈے واپسی بھی ہو گئی تھی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی بیف کڑائی نا بیف بنا رہی تھی کڑائی تو آپ نے کہہ ساتے تھے تھوڑے بہت گریوی والی نا تو یہاں پہ نا میرے ابو کو جو بیف بہت پسند ہے تو میں نے کیا کیا سمپل ادرک لیسن پیاز ٹیماٹر اور پانی ڈال کے نا بیف کو نا ویٹ لگا دیا ٹھیک ہے ویٹ لگایا تھا قریباً چار منٹ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو اپن کیا تھا اور اس کی جو یخنی تھی وہ ساتھ میں باؤل میں ڈال لی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں سرسوں کا تیل میری امی لوگ جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں نا نارمل سارے کھانوں میں نا تو یہاں پہ امی نے ایڈ کیا ہوا تھا پہلے پھر میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا مجھے لگا تھوڑا کام ہے نا تو سرسوں کا جو تیل ہے نا وہ لگتا ہے کہ ہم اس کو یوز کریں گے اس میں کھانا پکائیں گے تو اس میں جب ہم کھائیں گے تو سمیل آئے گی لیکن یقین مانے کھاتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سرسوں کی تیل میں پکا ہے یا نارمل کسی بھی اچھے برینڈ کی نا کوکنگ آئل میں پکا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کی گھر میں ہارٹ پیشنٹ ہیں یا کوئی بیمار ہیں کولیسٹرول والے ہیں تو ان کے لئے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں بہت زبردہ سے اس میں کھانا بنتا ہے اور بالکل فیل ہی نہیں ہوتا بس یہاں پہ میں نے اچھے سے بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں پیوری بھی ڈالی ہوئی تھی ٹیماتروں کی اور اس میں نمک میرچ اور حلدی اور سکر دھنیا اور جتنے بھی سارے مسال جات ہیں وہ ایڈ کا لیے تھے اور ٹیماتر جو تھا وہ لاسٹ پہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ میں نے ایڈ کا لیا تھا یہاں پہ جو ٹیماتر تھے وہ میں نے فریز ہوئے میں ڈالے تھے کوٹ کے ہاون دستے میں یہاں پہ گریپس لے کے آیا تھے ابو اتنے مزیدار یہ گریپس تھے اتنے فریش ایک سزوکی والا لے کے آیا تھا اور صرف گریپس ہی تھے اس کے پاس اور بہت ہی زبردست یہ بہت ہی فریش گریپس تھے ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ تھا بزار کے گریپس سے یہاں پہ میں نے اس کے اندر ہری مرچے جو تھیں وہ تھوڑے تھوڑی بڑی بڑی کاٹ کے ایڈ کر دی تھی اور اس کو اچھے سے بھونا تھا بھننے کے بعد یہاں پہ آزان جو تھا وہ بھنی گریپس پیچرز دکھا پتا رہا تھا آپ سنیں یہ پی لگا کے میٹے لگا کے یہ بریک ہے یہ بریک ہے یہ تیٹر والا لگی ہے پی سمیل لگی ہے ازان اتنا شوقین ہے گاڑیوں کا یہاں پہ دیکھیں یہ گاڑیوں بچاری جو دھوپ میں رہ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گئے اور آزان جو تھا اندر اتنا راچ ویسے ہی لگا ہوتا ہے اوپر سے ساری گاڑیاں ہر چیز اٹھا کے اندر لے آتا ہے بایر گرمی بھی ہے شاید اس کا گاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا دلکار ہوتا ہے تو پھر وہ اندر لے آتا ہے تو بس پھر ہم بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھوڑی در کھیلتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم بائے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ جو تھا وہ گوشت اچھے سے بھون گیا تھا یہاں پہ میں نے اس میں میتھی ڈالی تھی تھوڑی سی ٹھیک ہے میتھی ڈالنے کے بعد اب میں یہاں پہ چاہ رہی تھی تھوڑی سی گریوی چاہ رہی تھی بہت زیادہ سوکی جو بوٹی ہیں وہ روٹی کے ساتھ کھانے نہیں ہوتی تو میرے ابو کو تھوڑا گریوی والے ہی سالن پسند ہے تو پھر یہاں پہ میں نے جو اس کی جہنی نکالی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کا دی تھی دوبارہ اور اس کو تین منٹ کے لیے ویٹ لگا دیا تھا تو یہ جو تھا بیف یہ بہت ہی مطلب اچھے سے سوفٹ بیف تھا اور بہت جلدی گل گیا تھا تو اب اپنے حساب سے ٹائم میں ریڈجیسٹ کا لیجئے گا یہاں پہ ایک جو تھا ازان کے لیے بائل کیا تھا اور ایک ازان نے کھا لیا تھا کھانے کے بعد اس نے فیڈر لیا اور یہاں پہ نا سونے لگا ازان کی بہت اچھی عدد ہے دن میں نا ایک دفعہ ضرور سو جاتا ہے تو بس ازان کو ہم نے سلا کے تھوڑا سکھ کا سانس لیا اور پھر آئیان صاحب سٹارٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نے بنانا ہے جی گریفز کا شیک جوس اور آپ میرے ساتھ تھے ماما اور مجھے دیکھیں کہ میں صحیح بناتا ہوں گے غلط تو بس بچے ہیں نا فاس ٹائم آئیان بنا رہا تھا تو اس کو آئیڈیا تو تھا کیسے بنانا ہے لیکن میں اس کو بتا رہی تھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہی تھی کیا چیز کتنی ڈالو کیونکہ بچے ہیں نا وہ اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو سارا جوس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو یہاں پہ میں آئیان کو ساتھ ساتھ بتا رہی تھی نا یہاں پہ سٹینر جو تھا وہ تھا بہت باریک والا نا تو اس کے لئے تھوڑا سا مجھے اب میں جاؤں گی جب بزار نا تھوڑا سا جو جالی موٹھی جالی والا سٹینر لے کیا ہوں گی کیونکہ اس میں سے یہ سٹین ہو رہا ہی نہیں تھا اتنی مشکل سے میں نے اس میں سٹین کیا نا پھر میں اس میں اپنا دیسی جگار لگایا شنگ 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 انگلی جگھمائی اور بس سٹین کر لیا میں نے کہا اب چمچ بھی کیا گندی کرنی برطن بھی فراپر نہیں دونے پاس ان سارے ایان کہہ رہا تھا میں مزے کا بنا تھا واقعی میں نے بھی ٹرائے کیا تھا مزے کا بنا تھا اور یہاں پہ میں نے بنا رہی تھی روٹی روٹی کے ساتھ میرا جو سالم تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا تو بس ہم اب کھانا کھائیں گے سارے ملکے امی نے دانت نکلوائے ہوئے تھے نیچے والے دو تو بس میں امی کو ریسپ دینے کی چکروں میں یہاں آئی تھی لیکن پھر بھی نا میری امی کو آرام نہیں آتا میری امی جو ہیں سارا ٹائم نا جو میں کام کر رہی ہوتی ہے مجھے ساتھ ساتھ کرا رہی ہوتی ہے نا بس ماہیں ہوتی ہی ایسی ہیں اپنی بیٹیوں کا سب سے زیادہ خیال ماؤں کو ہی ہوتا ہے اور کوئی بندہ دنیا میں نا اتنی جو ہے وہ کیر نہیں کر سکتا جتنی اپنی ماہیں کرتی ہیں یہاں پہ نا آزان جو تھا وہ چڑھا ہوا تھا ریلنگ کی اوپر اور آیان اس کو تانگ کر رہا تھا مسلسل نا تو بس آج ہم اتنی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے اس پارسل کا نا اور یہ پارسل جو تھا تین دنوں سے آیا ہوا تھا پوسٹ آفیس میں وہ بھائیہ بیچارہ مجھے روز فون کرتا تھا کہتا ہے باجی پارسل لے جائیں پارسل لے جائیں آج اس نے فون کیا تو کہتا ہے باجی آج تسی نہ گن کے کیوں نا پارسل تو پارسل واپس چلا جانا میں نے کہا بھائی میرا کوئی لینے والا ہے نہیں تو بھائی بھی جو ہے وہ تھوڑا بیزی ہے تو کہتا ہے آپ کہاں کی ہیں میں نے اس کو اپنی بتایا کہ ہم وہاں سے ہیں تو بیچارہ پارسل والا ہمارے گھر پارسل دینے آگیا نا یہ علاقے پوسٹ آفیس میں آیا تھا اور آج کل نا ہمارے جو گوہم ہیں نا پوسٹ آفیس جو ہے وہ ختم ہو چکے تو پھر ہمارا جو پارسل وہ وہاں ہی پڑھا رہتا ہے ہمیں خود اٹھانا پڑتا ہے نا مین سٹی سے تو بس یہاں پہ پھر ہم واپس آگئے تھے گھر کیونکہ بچوں کی جو روٹین گھر میں بنی میں ہوتی ہے نا کاری صاحب آتے ہیں خود سکول کا پڑھنا ہوتا ہے وہ روٹین جو ہے وہ نانو گھر نہیں بن سکتی تو وہاں پہ پھر ہم ایک دو دن سٹیک کرتے ہیں تو پھر واپس آ جاتے ہیں نا تو یہاں پہ آزان اریز جو تھا وہ واپس آیا تھا تھوڑا ہمارے پیچھے سے کیونکہ ہم نے اس کو واپس بھیج دیا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا والٹ لانا تو راست میں شاپ ہے تو وہاں سے آزان نے لے لی تھی ایک چپس لیے تھے تو میں جب پیسے دینے تو میرے پاس والٹ ہی نہیں تھا تو بس پھر یہاں پہ آریز جو تھا والٹ لے آیا تھا اور اس شاپ والے کو پیسے دینے جا رہا تھا پارسل میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا یہ سب چیزیں اب گھر لے جاؤ اور میں دودھ لے کے آتی ہوں نا شام کو میری دودھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہم گھر آگئے تھے آزان کو نید آئی بھی تھی اور آزان جو تھا یہاں پہ لیٹ گیا تھا اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہاں پہ یہ دی بھلے ہمیں امی نے بنا کے دیا تھے تو یہ سارے بچوں نے کھا دیا تھے یہاں پہ اب میں کھا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھی امی نے سالن بھی دیا تھا دن والا تو پھر ہم بعد میں روٹیاں بنا لیں گے اور یہ کھا لیں گے تو بس میں نے تو یہ کھایا تھا دی بھلے کھایا تھے اور اس کے بعد جوز پنایا تھا تو بس میرا تو روٹی کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا پھر آیا ناریز لوگوں نے بھی روٹی نہیں کھائی تھی انہوں نے بھی اچھے سے دی بھلے کھا لیے تھے اور ساتھ میں جوز ایک ایک کپ جوز پی لی یہاں پہ نا جوز کا گلاس تو وہ میں کیمرے میں دیکھ رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا نا میں نے زیادہ ہی بھر لیا تھا اب یہ یہاں پہ خیر خیر سے پہنچ جائے یہ نہ وہ راستے میں ہی سارا گر جائے تو آپ نے کہنا ہے باجی کچھ تھوڑا جو گھٹ پار لینا ہے تو بس یہاں پہ میں جوز پی ہوں گی اور ساتھ میں یہ ڈراما دیکھوں گی بچے آئے ہوئے تھے یہاں پہ باہر تو مجھے کہہ رہے تھے باجی آپ ہمیں اپنے ویلاغ میں لے لیں تو میں نے ان ساروں کو یہاں پہ شوٹ کیا تھا وہ دیکھیں دو بچے وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ اور میرا اپنا بیٹا دونوں لڑائیاں کر رہے تھے یہ تھا احمد اور یہ محمد یہ مصطفیٰ اور سب بچے بس کھیل رہے تھے یہاں پہ بیلاغ کو اینڈ کرتے ہیں ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ